اللہ حول و لا قوتہ اللہ و باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ایلذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدیا لولان حدانا اللہ لقد جات رسول ربنا باللحق والسلاة والسلام معدہ اشرف الانبیاء والمرسلین و مولانا بالقاسم محمد و اولی تیبین التاہرین الماسومین و لعنة اللہ و لعدائهم مجمعین من الان و قیام و من دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذِبْتَ لَا اِبْرَاهِيمَا رَبْهُ بِكَلِمَاتٍ فَاطَمَهُنَّا قَالَا اِنِّي جَعْلِكَ لِمْنَاسِ اِمَامًا صَلْوَهُن حضرات انتہائی مشروع معروف اور مجلسی مجمع کی معنوسترین قرآن مجید کی یہ مجلسی آئے کریمہ کہ جسے میں نے انوانے مجلس کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اب ظاہر سی بات ہے آپ ساری نوعیت اور ساری کیفیت سے باقبر ہیں آپ کو کچھ بتانا نہیں ہے بہرحال مجلس بھی وقت کے اندر ہی تمام ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے کہ جتنا سوچ کیا ہیں سب بیان کرنا ہے یا تو اپنا مزاج اپنی عادت یہی ہے کہ جیسا موقع جیسے حالات جیسا وقت ہوتا ہے اس کا لحاظ میں ضرور کرتا ہوں اس لئے کہ یہاں یہ بھی بات نہیں ہے کہ اگر آج نہ سنا سکا تو آپ کبھی ملیں گے نہیں یہاں ہمارے لئے ایسا بھی کوئی میٹر نہیں ہے بہت دیر سے بھی میں آیا تو گفتگو بھی یہی ہو رہی تھی اور یہاں آنے کے بعد ناظمِ محفل اور پیشخانی کرنے والے حضرات نے بھی اس بات کا شکوا کیا کہ لوگ مجلس میں وقت سے نہیں آتے اور یہ سچی بات ہے یہ ایسا سچ ہے کہ جسے ہر ایک کو تسلیم کرنا پڑے گا یعنی جو دور ہے وہ بھی سچائی کو مانے گا اس لئے کہ لائف پروگرام ہے میں ایسے موقعوں پر ان جملوں کے ذریعے سے اپنے نوجوان بھائیوں کو اور بچوں کو ضرور متوجہ کرتا ہوں کہ مجلس میں دو تبرک بڑھتا ہے مجلس میں دو تبرک بڑھتا ہے ایک تبرک جیسے مجلس شروع ہوتی ہے بٹنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا تبرک مجلس کے ختم ہونے کے بعد تقسیم ہوتا ہے اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی دونوں تبرک لے لے سلوات بر محمد والے محمد دیکھیں اب مزاج جو ہمارا ہے اس نیچر اس مزاج کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں اور ہم غور کریں تو ہمیں مزاجاں بھی یہاں آنا چاہیے ہمیں بائی نیچر بھی فرشِ آزائِ امامِ حسین پر آنا چاہیے چون پوری توجہ کریے گا اس لیے کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم آلہ سوسائٹی اٹینڈ کرنا پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کہ جتنی بڑی جگہ ہو وہاں جانے کے لیے اتنا ہی جلدی ہم تیار ہوتے ہیں اور سن تیاری نہیں ہوتے ہیں بلکہ بڑی جگہوں پر جانے کے لیے پہلے سے تیاری بھی کرتے ہیں پہلے سے تیاری بھی کرتے ہیں اگر کسی نے پوچھ ریا کیا بات ہے بھائی آج کل بہت مصروف نظر آ رہے ہیں آپ ارے پتہ نہیں ہے بہت بڑی میٹنگ اٹین کرنا ہے بہت بڑی سوسائٹی میں جانا ہے بہت بڑے بڑے لوگوں کے بیچ جانا ہے تو یہ ہمارا مزاج ہے یہ ہمارا میچر ہے کہ جب بڑی جگہوں پر جانا ہوتا ہے جب بڑے لوگوں کے بیچ جانا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے تیاری بھی کرتے ہیں اور وقت سے پہلے پہنچتے بھی ہیں ارے کہاں ہے ہمارا عقیدہ مجلس امام حسین کے حوالے سے ارے ذرا سا ہم توجہ تو کریں یہاں دنیا کے بڑے نہیں آتے یہاں وہ آتے جنہیں اللہ نے بڑا بنایا ہے سلوات پر محمد والے محمد آؤ آؤ اس سوسائیٹی گوارٹن کرو آؤ اس مجلس میں شرکت کرو آؤ اس میٹن میں بیٹھو اور بیٹھنے کے بعد اپنے مقدر پر فغر کرو بھائی ہم فغر کرتے جب واپس آتے ہیں تو کیا کہتے ارے پتہ نہیں آپ کو کہ آج میں کہاں گیا تھا ہاں بھائی پتہ ہے آپ نے بتایا تھا کم اگر آگے نہیں معلوم ہوگا آپ کو اس میٹنگ میں اس سوسائیٹی میں اس جلسے میں اس مجلس میں مجھے فلا وی آئی بی کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف ملا یعنی کسی وی آئی پی کا پہلو مل جائے تو اسے ہم اپنے لئے قابل فقر سمجھتے ہیں اگر رسول کا پہلو مل جائے اگر 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 ایمہ کا پہلو مل جائے سلمات محمد والے محمد تو کتنے فخر کی بات ہے کتنی شان کی بات ہے فرش ازائے امام حسین پر بیٹھنے والے اپنے مقدر پر ناز کریں اور فخریہ بیان کریں روایات کے پسمندر میں کہ آج مجھے معصومین کے ساتھ بیٹھنے کا شرب ملا ہوئے اور یہ صرف مجلس نہیں ہے بلکہ یہ مجلس جنت ہے سلوات در محمد والے محمد در جملہ زہر میں رکھیے گا میں کوئی بات روا روی میں اور اپنی فکر سے نہیں بیش کرتا جو بھی باتیں کہت تو روایات کے میں کہتا ہوں آپ نے سنا بھی ہے اور آپ کے ازہان آلیہ میں موجود بھی ہے میں نے جملہ کہہ دیا ہے یہ مجلس نہیں یہ جنت ہے یہ مجلس نہیں یہ جنت ہے دسویں امام حضرت امام علی نقی علی صلو و صلو کم متوکل نے مدینے سے سر من جس کا نام آج سامر را ہے وہاں بلایا ہے جسے ہم آج سامر را کہتے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے زیارتیں کی ہیں وہ سامر را کی زیارت سے بھی مشرب ہوئے سر من کیا مدد جسے دیکھ کر انسان کا دل مسرور ہو جائے جب وہاں متوکل نے دسویں امام کو بلایا ہے تو جب خبر پہنچی کہ لشکر لے کر امام کو آ گیا ہے تو اس نے امام کی توہین کرنے کے لیے ایک سرائے میں کہا کہ وہاں ٹھہرا دو اور وہ سرائے ایسی تھی کہ جس کے لیے جب چاہنے والے نے دیکھا کہ ہمارا امام یہاں تشریف فرما ہے تو مطبع رونے لگا اور رودر کے کہنے لگا مولا یہ تو بڑی مسئیبت عظیم ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دنیا کے شرفہ وہ بھی آنا پسند نہیں کرتے توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ مجلس نہیں ہے آپ جنت میں بیٹھے ہیں میں ابھی یہ منظر آپ کو دکھا رہا ہوں اور اپنے مقدر پر فقر کر کر گا اور اپنے مقدر پر ناز کر گا اور وہ لوگ پشتائیں گے جنہوں نے آنے میں تاخیر کر دی ہے یہ آنے سے رہ جائیں گے جیسے 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 مویلہ جیسے کو ایسی جگہ روکا گیا کہ جس جگہ پر اس شہر کے شرفہ بھی آنا پسند نہیں کرتے امام نے چاہنے والے کا حوصلہ دیکھا اس کے جذبے کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا کہ ذرا سے تم غور سے ہمارے آس پاس نظر تو کرو اب امام کے کہنے کے بعد جب اس نے پھر نظر اٹھائی تو اب منظر بدلا ہوا ہے منظر بدلا ہوا ہے کیا دیکھ رہا ہے ابھی تک تو وہ سرائے خانہ نظر آ رہا تھا مگر امام کے کہنے کے بعد اب جو نظریں اٹھائیں تو کیا دیکھا کہیں ہورے ہیں کہیں غلمان ہیں کہیں خدمت گزار ہیں اور جنت کے سارے مناظر امام کے آس پاس نظر آ رہے ہیں اب جو اس نے یہ منظر دیکھا تو حیران و پریشان پوری توجہ کے ذات جملہ سنیے گا اور بات واضح ہو جائے گی کہ ہم مجلس میں نہیں جنت میں رکھیں امام نے دیکھا کہ یہ تو حیرت و استحجاب میں ٹوب رہا ہے ایک مرضوہ فرماتے ہیں امام ارے کیا دیکھا کہ مولا اب تو منظر ہی بدل گیا مولا اب تو منظر ہی بدل گیا کہ کیا دیکھا کہ ہم جنت کے مناظر دیکھ رہے ہیں امام نے آواز دی کہ سنو یہ تمہاری عقیدت تھی اور یہ مسئلہ تھی کہ میں ایسے مقام پر آ کر کے رکے ورنہ ہم جہاں جاتے ہیں اپنے ماحول کو لے کے جاتے ہیں سلوات بر محمد والے محمد ہم جہاں جاتے ہیں اپنے ماحول کو لے کے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں معصوم آئے وہی جنت ہے اگر ایمان و رقیدہ ہے کہ مجلس میں معصومین آتے ہیں تم مانوں کے مجلس میں نہیں جنت میں بیٹھے ہوئے ہو سلوات بر محمد والے محمد مجلس میں جنت میں بیٹھے ہیں عجب عالمیہ ہے عالم اسلام کا اور مسلمانوں کا کسی مقرر نے بیان کر دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے الجنتو تہدہ اقدام امہات جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اب اس حدیث کو ماننے میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا سارا کلمہ کو مسلمان اس حدیث پیغمبر کو تسلیم کرتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اللہ اکبر جب ہماری ماں کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کے قدموں میں جنت ہے تو جوانان جنت کی سردار جوانان جنت کے سردار کی جمع ہوگی سلوات بر محمد والے محمد والے اب بتائیے جنتی ماحول ہوا کے نہیں ہوا اب بتائیے کہ آپ جنت میں بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں ان باتوں کو احساس کرنے کی ضرورت ہے ان باتوں کو صرف محسوس کرنے کی ضرورت ہے اگر واقعی یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں آ جائیں تو نازم یا کسی اعلان کرنے والے کو اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجلس شروع ہو گئی آپ آئیں یہ ضرورت صرف اس لیے پڑتی ہے کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا ہے کہ ہم کہا جا رہے ہیں ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کہا جا رہے ہیں کیوں نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ ہم انتظامیہ کی مجلس سمجھتے ہیں ہم انجمن کی مجلس سمجھتے ہیں ہم خاندار کی مجلس سمجھتے ہیں ہم افراد کی مجلس سمجھتے ہیں یقین جانئے اگر آپ انجمن کی مجلس سمجھ گئے ہیں تو سیلا بھی انجمن سے مانگئے گا اگر صلاح معصوم سے چاہیے تو معصوم کی مجلس سمجھ کر کے آؤ سلوات بر محمد والے محمد جنہوں نے اس کی عظمت کو جانا انہوں نے مجلس کے بعد بھی آنے کی خواہش کی سنا کرتے ہیں آپ مجھے صرف متوجہ کرنا ہے آپ کو جنہوں نے عظمت مجلس کو جانا جنہوں نے مقام اور مرتبہ مجلس امام حسین کو سمجھا انہوں نے مجلس کے بعد بھی آنے کی خواہش کی دیکھیں جنت میں آپ بیٹھے ہیں تو کچھ تو علامت ہونی چاہیے بھئی آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو کچھ تو اور لوگوں میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے یہ فرق بھی ہوتا ہے جو فر سے اٹھ کے جاتا ہے اور جو صرف دستر خان کے لیے آتا ہے ان دونوں میں جانا فرق بھی سمجھ لیجئے مجلس کا ایک ہی تبرک ہاتھ آنا یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ مجلس کا دونوں تبرک مل جائے جو بٹنا شروع ہوتا ہے مجلس شروع ہونے کے ساتھ اور تب تک بٹتا ہے جب تک مجلس ختم نہیں ہو جاتی ہے تو فرق کیا ہے دونوں میں عرشِ الٰہی پر کچھ فرشتے پہنچے زمین سے میں کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں کسرت کے ساتھ آپ نے سنا بھی ہوگا اور ہمارے کریم اللہ صاحب نے بیان بھی کیا ہوگا اور یہ اپنے انداز اور لہجے میں جب بیان کریں گے تو اس کا اثر اور بھی ہوگا اور بڑا کڑوہ سچ اب یاری بھائی نے بیان کیا آپ نے سنا کہ ہمارا اور عمد مسلمہ کا حال کیا ہے مگر مایوسی بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا لا تغنطو من رحمت اللہ مگر بات تو سچی کہی کہ جب تم رسول اللہ کی نامانے تو پھر کریم اللہ یا کسی عبداللہ سلوات اور محمد والے محمد کہ کیا مانیں گے تو کچھ فرشتے عرشِ الٰہی سے آئے تھے فرشِ زمین پر اور ان کے جانے کا جب وقت ہوا تو وہ جانے لگے جا رہے تھے راستے میں ایسے ہی ایک جگہ مجلس امام حسین ہو رہی تھی ادھر سے بھی راستہ ادھر سے بھی راستہ ہے آنے والے آجا بھی رہے ہیں مگر جسے معرفت ہوتی ہے وہ مجلس کو دیکھ کر یا سن کر کے آگے نہیں بڑھتا بلکہ رک جاتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے یہاں آنے کے بعد ملتا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے فرشتوں کو نہیں معلوم ہوگا ملائکہ کو نہیں پتہ ہوگا انہوں نے دیکھا کہ مجلس ہو رہی ہے بس وہ رک گئے اور رکے تو پھر مجلس کے ختم ہونے تک رکے رہے مجلس کے ختم ہونے تک رکے رہے جلے کہ انہیں دونوں تبرک چاہیے تھا دیکھیں فرشتوں کی بھی سنت یہی ہے کہ شروع ہو جائے تو آ جاؤ اور ختم ہونے تک مجلس میں بیٹھے رہو مجلس کے آخر تک یہ رکے رہے تبرک تقسیم ہوا انہوں نے تبرک لیا اور واپس چلے گئے عرش الہی پر اب جب وہاں پہنچے تو جو عرش الہی پر فرشتے تھے انہوں نے ان آنے والے فرشتوں سے یہ پوچھنا شروع کیا کہ بھائی تمہارے جسم سے تو بڑی عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے تمہارے جسم سے بڑی عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے اور وہ خوشبو ہمارے جسم میں نہیں ہے سبب کیا ہے کہ آج ایسی خوشبو تمہارے جسم سے آ رہی ہے تو یہ جو فرش زمین سے فرشتے گئے تھے انہوں نے عرش الہی کے فرشتوں سے بتایا کہ بھائی کوئی اور وجہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس خوشبو کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ آ رہے تھے ایک جگہ پر مجلس امام حسین برپا تھی ہم نے اسی مجلس میں شرکت کی ہے جس کی وجہ سے آج یہ خوشبو ہمارے جسم سے آ رہی ہے کیا ہے مجلس جنت میں جانے کی خواہش تمنہ چاہت کسے نہیں ہوتی ہے جیسے ہی انہوں نے یہ بیان کیا جو عرش پر فرشتے تھے وہ تڑک کے کہتے ہیں اے ہمارے بھائیوں کتنی مہربانی ہوتی کہ ہمیں بھی لے کے چلتے ہمیں بھی لے کے چلتے مجلس امام حسین میں تو یہ جو زمین سے گئے تھے فرشتے یہ کہنے لگے بھائی دیکھو مجلس تو ختم ہو گئی مجلس تو ختم ہو گئی فرش سمیٹ دیا گیا مومنین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے عرشل آئی کے فرشتے کہتے ہیں ارے وہ زمین تو ہو گی کہ جہاں پر فرش اعظا امام حسین بچھایا گیا تھا اللہ اکبر فرشتے تو مجلس کے آنے کے مجلس ہو جانے کے بعد خواہش کرے اور آپ آواز مجلس سن کے بھی نہ آئیں تو نہ انتظامیہ کا کوئی نقصان ہے نہ بانیان کا کوئی نقصان ہے نہ خطیب کا کوئی نقصان ہے نہ شاعر کا کوئی نقصان ہے نہ آنے والا خود ہی اس نے اپنا گھاٹا کیا ہے اپنا نقصان کیا ہے اس لیے کہ جو جنتی ماحول تھا اس ماحول میں آنے سے اپنے آپ کو روک لیا ہے سلوات پر محمد والے محمد تو آنے والوں کے جسم سے خوشبو آتی ہے اور نہ آنے والوں کے جسم میں وہ خوشبو نہیں رہتی ہے ممکن ہے ہماری دنیا کی مجلسوں میں لوگوں کے دہن سے خوشبو آ جائے اس لیے کہ وہ آزمائش کے لیے ہی آئے ہیں مگر کیا اچھی بات ہوتی کہ دہن سے کھانے کی خوشبو آتی اور جسم سے مجلسی امام حسین شرکت کرنے کی خوشبو آتی سلوات در محمد والے محمد بس آخری جملہ اس حوالے سے سنیں ہمارا مزاج ہمارا نیچر اور ہماری پسند یہ ہے کہ ہم اونچائی پر جانا چاہتے ہیں بلندیوں پر جانا چاہتے ہیں قسم خدا کی جہاں آپ بیٹھے ہیں کائنات میں اس سے بلند کوئی مقام ہے ہی لئے جس مجلس امام حسین میں آپ بیٹھے ہیں جتنی ہونچائی پر یہ فرش ادا ہے کائنات میں اتنا بلند کسی مقام کو حاصل نہیں ہے کوئی مقام اتنا بلند نہیں ہے دلیل کیا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ کوئی بلند مقام ہوتا تو اوپر والے وہاں جاتے یہاں نہ آتے سلوہ در محمد والے محمد تو یہ باتیں تو نہ آنے والوں کے لئے تھیں مگر آنے والے بھی سن لے کہ مجلس میں آنا اتنا کمال نہیں جتنا مجلس کو گھر لے جانا کمال ہے سلوہ در محمد والے محمد کربلا سننا کمال نہیں ہے کربلا کو اپنی زندگی میں اتارنا کمال ہے کربلا کو اپنی زندگی میں اتارنا کمال ہے کونسا ایسا گوشہ حیات ہے کہ جس گوشہ حیات میں کربلا ہمارے لئے آئیڈیل نہیں ہے ہمارے لئے نمونے اعمل نہیں ہے خبردار نہ کسی شاعر اور نہ کسی مخر کہ بہکاوے میں آپ آئیں کہ بس ماتم کرو جنت پکی جنت تو آپ ماتم کریں یا نہ کریں یہ جو ہماری ماؤں نے اہلِ بیت کی محبت کی گھٹی ہماری رگوں میں ڈال دیئے یہ کافی ہے مگر امام حسین کے چاہنے والوں کے لئے جنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں نے جملہ کہا ہے کربلا کو سننا کمال نہیں ہے کربلا کو زندگی میں اتارنا کمال ہے جنت کربلا والوں کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر جنت کی کوئی حیثیت ہوتی تو امام حسین نے اپنے ہر جانسار کو اس کی جائے شہادت بھی اور جنت میں مرل بھی کیا سننا ہے آپ اس کی جائے شہادت بھی اور جنت میں اس کا مقام بھی حبیق یہ تمہارا محل مسلم یہ تمہارا محل زہر یہ تمہارا محل تو جنت تو پکی ہو گئی تھی نا تو اب نماز کی ضرورت نہیں تھی مگر انہیں یہ صحاب امام حسین نے کہ جن کی جنت پکی امام نے پکی کر دی وہ بھی اثر زورت وقت کہتے ہیں مولا جی چاہتا ہے کہ آخری نماز بھی آپ کی اقتدام میں ادا کر لی جائے شہادت بر محمد والے محمد میں نے صرف ہیٹنگ دی ہے آپ کو صرف سرخی دی ہے آپ کو آپ غور کرتے جائیے گا کہ حسینی کا کیا فریضہ ہوتا ہے ایک حسینی کی زندگی کا کیا عالم اور کیا قیفیت ہوتی ہے اتنے سب کے بعد بھی ہم کیا کہہ دیتے ہیں اسی مجلس کے لیے اسی عزاداری کے لیے اسی معتم کے لیے ارے کرو اس لیے کہ اس کی قضا نہیں ہے ہم نے شاید اس کی عظمت کو جانا اور پہچانا نہیں ذرا حبیب سے تو پوچھو ذرا سعید و سحیر سے تو پوچھو کہ جب جانے دینے جا رہے ہو جب جامل شہادت نوش کرنے جا رہے ہو تو پھر اس نماز کی کیا ضرورت ہے مگر اصحابے امام حسین نے وقت پر نماز کو یاد کر کے اور وقت پر نماز کو ادا کر کے قیامت تک کے عزاداروں کو اور معتمداروں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو اس چیز کو فراموچ نہ کرنا اس لیے کہ ہم تین دن کے بھوکے بھی ہیں ہم تین دن کے پیاسے بھی ہیں یہاں تیروں کی بارش بھی ہو رہی ہے یہاں تلوارے بھی چل رہی ہیں یہاں نیزے بھی چل رہے ہیں مگر اس کے باوجود ہم نے اس نماز کو فراموچ نہیں کیا ہے عزیز آنے گیرہ بھی مجھے معاف کریے گا کہ میں نے جس آئے کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ کر سکا اور وقت بھی تمام ہو گیا سنے ہمارے نوجوان کربلا سنے نہیں کربلا کا صرف ماتم نہ کریں کربلا کی مصیبتوں پر صرف آنسو نہ وہاں ہیں بلکہ کربلا سے ہمیں میسیج کیا ملہ آئے ہیں کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملہ آئے ہیں ملہ آئے ہیں اس بات کی طرف بھی توجہ کریں کسرت کے ساتھ ہم سنتے ہیں صبح آشور امام حسین نے اپنا معزن بدل دیا بزرگوں سے معذرت کے ساتھ صرف اپنے نوجوان بھائیوں سے اور ماتمی دستے سے میرا یہ خطاب ہے جو مستقل معزن تھا امام حسین کا حجاج ابن مسروح اسے بدل دیا امام حسین نے اور حجاج کی جگہ پر جنابِ علی اکبر کو لے آئے علماء فرماتے ہیں کہ دو وجہ تھی تبدیلی معزن کے سسلے میں ایک پیغام تو سارے مسلمانوں کو دینا تھا اور دوسرا پیغام اپنے چاہنے والوں کو دینا تھا چونکہ علی اکبر تھے شبیح رسول آوازِ علی اکبر آوازِ رسول کی تھی چہرے علی اکبر چہرے رسول جیسا تھا گفتارِ علی اکبر گفتارِ رسول جیسی تھی لہٰذا پیغمبر کی شبیح کو امام حسین بطورِ معزن صبحِ آشور کربلا کے میدان میں لا رہے ہیں اور لا کر کے ساری کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اس میں بہت سے ایسے موجود ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا بھی ہے جنہوں نے رسول کی آواز سنی بھی ہے جب آوازِ علی اکبر سنیں گے تو شاید کچھ متوجہ ہو جائیں کہ ارے یہ آوازِ رسول کہاں سے آ رہی ہے ارے یہ آوازِ رسول کہاں سے بلند ہو رہی ہے امام حسین نے انہیں متوجہ کرنے کے لیے انہیں راہِ راس پر لانے کے لیے یہ عمل انجام دیا ہے اور دوسری مسئلہ یہ تھی کہ امام حسین کو اپنے چاہنے والوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو ہمارا ماتم کرنا ضرور ہماری فرشِ آزا بچھانا ضرور مگر آزا بازِ آزانِ علی اکبر کو فراموش نہ کرنا بس جزاکم اللہ خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے بجز غمِ محمد و آلِ محمد کے نجانے کیا اتفاق تھا کہ بڑی کسرت کے ساتھ اس یتیمِ حسین کا تذکرہ ہو گیا ہے ہے کہ جس کی تاریخِ شہادت ابھی ابھی گزری ہے تاریخِ اسیرانِ اہلِ حرم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو وطن جانے کی چاہت تھی تو وہ جنابِ سکینہ کی ساتھ تھی کوئی دن کوئی شب ایسی نہیں گدرتی تھی کہ جس دن اور جس شب کو سکینہ خوبی سے یہ سوال نہ کرتی رہی ہوں خوبی اممہ ہم وطن کب جائیں گے بس اسی سکینہ کے حوالے سے ایک روایت کے چند فقریں آپ سمات فرمالیں انشاءاللہ اگر آپ نے تصور کیا تو آپ مس آ ابھی ایک نام آ گیا تھا کسی کی پیشخانی میں رملہ کا رملہ نام ہے یزید کی بیٹی کا اور سکینہ نام ہے یتیمِ حسین کا اہلِ حرم مقید دربارِ یزید میں کھڑے ہوئے ہیں وہ ساری تفصیلات میں چھوڑ رہا ہوں کہ دربار کی کیفیت کیا ہے دربار تو کس طرح سے سجا جائے گیا ہے کیسے آ راستہ کیا گیا ہے وہ ساری تفصیلات آپ کے ذہن میں ہیں وہی دربارِ یزید ہے جہاں اہلِ حرم کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے اور یزید اپنی فتح کا جچن منانے والا ہے کہ ایک مرتبہ آواز دربار میں بلند ہوئی اہلِ دربار با خبر با ملاعظہ ہوشیار اس لئے کہ دربار میں یزید کی بیٹی رملہ آ رہی ہے جیسے ہی یہ آواز اہلِ دربار نے سنی پورا دربار متوجہ ہو گیا اور جیسے ہی رملہ دربار میں داخل ہوئی پورا دربار اٹھ کے کھڑا ہو گیا کس کے استقبال میں یزید کی بیٹی رملہ کے استقبال میں اسی دربار میں یتیمِ حسین بھی ہے مگر قہدی ہے عصیر ہے جیسے ہی سکینہ نے یہ منظر دیکھا حسرہ سے پھپی کے چہرے کو دیکھا اے پھپی اممہ ارے یزید کی بیٹی کا اعترام کرنے کے لیے پورا جربار اٹھ گیا مگر پھپی اممہ ہمارا اعترام کرنے والا کوئی نہیں جساکم اللہ خیر جزا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں یہ منظر سکینہ نے دیکھا سانی زہرہ نے سکینہ کو دلاسا دیا اب روایت کہتی ہے کہ رملہ داخل دربار تو ہی تخ پہ جا کر کے اپنے باپ یزید کے پہلو میں بیٹھ بھی گئی مگر ایک مرتبہ دربار پر نظر کرنے کے بعد رملہ پھر تک سے نیچے اتری اور دربار میں اس طرف گئی جدھر کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے تھے اس طرف گئی جدھر کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ سروں کو دیکھتی ہوئی گزرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اور ایک مرتبہ ایک سر کے قریب رکھ گئی ایک سر کے قریب رکھ گئی اور رکھ کر کے اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی اور متوجہ ہو کے کہتی بابا یہ سر مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے یہ سر مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے اللہ اکبر یہ کس کا سر تھا یہ کسی اور کا سر نہیں ہے یہ شجمہِ علیہ السلام کا سر ہے اللہ اللہ جو سریزید کی بیٹی کے لیے پیارا ہو وہ سکیلہ کے لیے کتنا پیارا رہا ہوگا کہاں کیا بات ہے کیا کہنا چاہتی ہو رملہ کہتی ہے بابا میں اس سر کو لے کر دربار سے محل میں جانا چاہتی ہوں دربار سے محل میں جانا چاہتی ہوں کس کی مجال ہے جو رملہ کو روکے اجازت ملی ایک مرتبہ اس نے علی اصدر کے سر کو لیا سکینہ پر کیا گزر گئی سکینہ پر کیا گزر گئی مجھے نہیں مالو بس سکینہ نے اتنا تڑکے کہا پھو بھی اممہ دیکھو میرے بھائیہ کے سر کو لے کر رملہ نہ جانے کہاں جا رہی کہاں سکینہ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں سبر کے علاوہ کوئی چارہ ایکار نہیں ہے رملہ نے علی اصدر کے سر کو لیا اور لے کر دربار سے نکرنے لگی سکینہ تڑکے کہتی ہیں بھو بھی اممہ بس اتنی ازادت دے دو کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤں آگے آگے رملہ پیچھے پیچھے سکینہ محل کا دروازہ آیا رملہ محر میں داخل ہوئی سکینہ محل کے دروازے پر رو گئیں اور جیسے ہی داخل محل ہوئی رملہ ایک مرتبہ محل کے گوشے میں گئی کہ جس گوشے میں اس سر کو رکھنا چاہتی تھی کہ اسی یسنا میں رملہ کی ماہند کی نظر پڑی کہ رملہ کچھ رکھنا چاہتی ہے بس میں نے ختم کر دی آپ کی ذہمت رملہ کچھ رکھنا چاہتی ہے اس گہوارے میں جو گہوارہ میں نے بنایا ہے ہند کی نظر پڑی ایک مرتبہ تڑک کے باواد بلند کہتی رملہ خبردار اس گہوارے میں کچھ رکھنا رملہ خبردار اس گہوارے میں کچھ رکھنا کہتی امہ میں بڑا خونصورت سر میں کے آئی ہوں اسی سر کو میں اس گہوارے میں رکھنا چاہتی ہوں عجب قیامت کا فقرہ ہند کہتی ہے اے رملہ ارے اس گہوارے میں کچھ نہ رکھنا اس لیے کہ میں نے یہ گہوارہ اپنے آقا حسین کے شہداد علی ازغر کے لیے بنایا ہے اللہ اللہ ارے ہند کو کون بتائے کہ جس کے لیے تم نے گہوارہ بنایا ہے اس کا جسم دو کرولہ میں ہے مگر ازغر کا سر آ گیا رملہ نے گہوارے میں سر رکھ دیا ہند دے کر تڑپنے لگی علی اعلانت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم اللہزین الظالم قلب نیعن ممن کے دل کرنے رکھا ہے ڈیوری 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 ڈیورڈی ڈیوری